چورتی حدیث اچھ یہ بڑی اہم ہے اور یہ اربعین نمویوں میں بھی ہے اور اس میں وہ بات ماضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے وانی بن مسرود نضی اللہ تعالی عن حضرت عبداللہ بن مسرود سے بھر بھی ہے قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المسلو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں صادق ہیں سچے ہیں مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت بیش آئی کسی عام طرح پر غشہ کا میرے علم تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاغ ہو اس لیے کہ اس میں جو عبور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہج کے چاہتا ہے رکتا ہے اس لیے ایمفیسائز کیا وہ صادق المصدوق وہ کیا بتایا حضور نے اَنَّا خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَتْنِ اُمَّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے بیٹ میں چالیس دن ہوتی ہے نطفتاً اربعین یوماً نطفتاً وَيَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِكُ اسی طریقے سے پھر وہ علاقہ کی صورت میں ہوتی ہے سُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِكُ پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مُزْغا کی ایک سٹیج ہے سُمَّ يَوْرَسُ اللَّهُ الْيَهِ مَلَقًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے یعنی یہ ایک سو بیس دن چار مہینے اس کے بعد نفقِ روح ہوتی ہے اور اس نفقِ روح کے ساتھ ہی وہ جو علمِ الٰہی کی کتابِ قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کوپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ یہیں سے بعض فقہہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک سو بیس دن تک چار مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحمِ مادر میں اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا وہ حیوانِ انسان تو ہے صرف ابھی انسان نہیں ہے انسان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ پھوکی جائے اور وہ ایک سو بیس دن کے بعد ہے سُمَّ يَبْ عَسُ اللَّهُ عِلَيْهِ مَلَقًا پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے جانب ایک فرشتے کو بے ار بڑے کلمات ان چار باتیں ان کے ساتھ فَيَقْتُبُ لَوْ اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوڑ کر دی جائے میں سمجھ تو بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا سپریم کمپیوٹر ہے اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا اس اندیویجول کا جو فلان تاریخ کو فلان جگہ پر وہ ایک سو بیس دن کا جنین بن جائے گا اس کا کھاتا وہاں سے لاکر منتقی طبیہ جاتا ہے اور یہ ہمارے وجود میں پیمست کر دیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام عبال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے کوئی مائکروسکوپک مائکروسکوپک بھی کوئی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیعنو قہی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ کتالے میں ہمارے جو ہوا سے مادنی ہیں ان کے گریفت میں نہیں آتی ایسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب کتابِ الٰہی وہ جو اس کا علمِ الٰہی جو عدیم ہے اور قطعی ہے اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پر تتگیل بِعَرْبَئِ قَلِمَاتٍ فَيَكْتُمُ عَمَلَهُ یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا یہ وہی علم ہے اللہ کا علم یہ کیا کرے گا وَعَجَلَهُ اور اس کی مدد دنیا میں کتنی ہے وہ بھی تیہ ہو جائے یہاں رہنا کتنا ہے ساٹھ برس یا ساٹھ دن یا ساٹھ گھنٹے یہ سب تیہ ہوگا وَرِزْقَهُ مِلْنَا اسے کیا ہے وَشَقِيُّنَوْ سَعِيدُنَوْ یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا شقی بدبخت نتیجے کے اعتماد سے یا یہ کہ سعید ہوگا صاحبِ سعادت کامیاء سُمَّا يَنْفُغُ فِيْهِ اچھا نوٹ کیجئے یہ جو اس کی اس کا پرستل لیجر جو ہے اس کی کوپی جو اس کے اندر نتھی کر دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے یہ نفقِ روح سے پہلے سُمَّا يَنْفُغُ فِيْر وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق دو ہے اس باڈی سے اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے اس باڈی سے نتا دے روح فطرت ہے وہ آباد میں آ رہی ہے وہ تو آباد میں اس کو دی جا رہی ہے اس کی وہ آزاد شخصیت آزاد چوائس وہ اس فطرت کی بنا پڑھیں سُمَّا يَنْفُغُ فِيْر روح پھرت پھر وہ فرشتہ اس پر روح پھرت دیتا ہے فَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ دوست اللہ کی قسم اس حسنی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا غَرَعُ تم میں سے کوئی شخص اہلِ جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے اس کو بریکٹ میں سمجھئے بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْمِ قُوَلِهِ الْكِتَاب کہ اس پر پھر وہ جو نوشتا تھا اس میں تو لکھاتا شقی پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتا جو ہے تاکہ علمِ الٰہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے فَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُو پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور تو داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے حتی ما یکونا بینہ ہوا بینہا اللہ غرار یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آرہا ہے یہ تو اب پاؤں لٹکھائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بنگلے نہیں ہیں فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ لیکن وہ نبشتہ اللہ کا وہ جو ایک علمِ خداوندی کے انبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا فَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ جَنَّةِ فَيَنْقُنُوا تو وہ اب اہلِ جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت کے نام کرتا ہے اب یہ عدیث جو ہے اس حتیبات سے متفقن علیہ پہلی حدیث آئیے متفقن علیہ اس باپ میں اور بڑی عظیم حدیث ہے بہت عظیم حدیث ہے ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی ایک سرشتے خلقت ہے انسان کی ایک فطرت ہے فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روحِ ملکوتی سے وہ روح ہے ثُمَّ يَنْفَغُ فِيهِ الرُوحًا روح موتا اس سے پہلے ایک سو بیس دن کا جو یہ جنین ہے جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے وہ تو پہلے دن سے سپرمیٹیزون بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا متحرک تھا فعال تھا اور اگر اوون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شہی تھی لیونگ ایک ایک اورگنزم ہے یادہ کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن ایک سو بیس دن کے بعد تعلق ہے ان چاہت چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے یہ ہے گیون چیزیں البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ پھونگی گئی یہ روح وہ ہے جو اس کا اپنا چوائس ہے اب تیکھئے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے بہت تھے بہت تھے اس کی روح سٹرکل کر رہی ہے کر رہی ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ سے بار نکر لی سکتی گریٹ رزسٹنس یہ ہے کہ کرتے 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 یوں سمجھئے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکٹ کو اندر سی کھا رہی ہے کھا رہی ہے کھا رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پر ظاہر ہو جاتی تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحانت جاتا تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بلی کی ہے تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں دبانے میں دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بلاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی اگر مدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹیو زیادہ تھا وہ کوشش کر رہا ہے اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے اللہ جانتا اس کو دیکھنے والوں کو تو یہی نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے دس سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی خلقت میں اور شیطانی وسابس کے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے اپنی اس کے ادھر لگا رہا ہے یہاں تک ہے بلاخر کامیاب ہو گئے لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے ادھر بار سے حدیث کے بارے رباتے کر دیا کوئی اشکال الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کا درجہ میں باقی نہیں رہا رب رب کر دے بدے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا کھوج کھرانا لبا اتے نا کی تے بئی نظارے